اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں پچانس سال حضور علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو ماں آئیشہ کے ساتھ اللہ کا حکم ہوا کئی دن تک جبریل امین آکر کے تصویر دکھا تیرے حضور آپ ان کے ساتھ نکاح کریں یہ اللہ کا حکم ہے تو آقا علیہ السلام نے خود سے کوئی بات ظاہر نہیں کی اچھا ماں آئیشہ کی چھوٹی عمر تھی اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو اکثر ازواج متعارات تھی بڑی عمر کی تھی کوئی بیوہ تھی کوئی متعلقہ تھی یہی تھا امات المومنین میں تو بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر گھریلو مصرفیات کی وجہ سے چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتی اور ماں آئیشہ کے ساتھ نکاح میں حکمت یہ تھی کہ وہ چھوٹی عمر کی ہے پھر اس کے بعد ماں آئیشہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری ازواج متعارات یا بیوہ ہو کر یا طلاق لے کر حضور سے نکاح کر دیئے لیکن ماں آئیشہ کماری حضور کے نکاح میں آتی اور جو عورتیں کماری ہوتی ہیں اس سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں لیکن ماں آئیشہ کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا اس میں حکمت یہ تھی کہ ماں آئیشہ ایک تو کماری رہے چھوٹی عمر کی رہے تاکہ ذہن تازہ رہتا ہے چھوٹی عمر کے اندر نوجوانی میں ذہن تازہ رہتا ہے اور اولاد اگر ہوتی تو ماں آئیشہ ان کی پرورش میں لگ جاتی تو یہ تھا کہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانی کی عمر میں رہے اور حضور علیہ السلام ان کو پڑھا سکیں کیونکہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر آپ بیٹھتے ہیں میں درست دیتا ہوں قرآن میں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بول سکتا اس لیے کہ آپ کو بولنے مجھے شرم آئے گی پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ عورتیں بچیاں بچے سن رہے ہیں ان کو بولنے شرم آئے گی ہم گرے پڑے ہیں لیکن ہیں مسلمان ایمان والے تو جب ہم اتنی حیاء کرتے ہیں تو حضور کو کتنی حیاء ہوگی ماہ ایشہ فرماتی حضور علیہ السلام کواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء فرماتے تھے اب کچھ مسائل ایسے ہیں جو بیوی کے سوا کسی کو بتا نہیں سکتا تھے اب آپ بتائیں کہ حضور اگر نہیں بتاتے تو پھر ہمیں معلوم کیسے پڑھتے حضور علیہ السلام اگر نہیں بتاتے تو ہمیں معلوم کیسے پڑھتے تو اس کے لئے میرے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ آئیشہ جیسی خاتون کو میرے حضور کے نکاح میں دیا گیا تاں کہ حضور علیہ السلام ان کو سب کچھ بتا دے پھر ماہ ایشہ صدیقہ حضور سے پڑھیں اور پڑھ کر حضور ماہ ایشہ عورتوں کو بتا دیں تو آج جو دین جو مرد اور عورتوں کے میاں بیوی کے مخصوص مسائل جو ہم تک پہنچے ہیں وہ ام المومنین ماہ آئیشہ صدیقہ کی وجہ سے پہنچے ہیں اگر ام المومنین ماہ ایشہ صدیقہ نہ بتاتی تو نہ کوئی صحابی بتا پاتا ہم کو نہ کوئی تابعی بتا پاتا نہ کوئی ولی بتا پاتا کیونکہ ہر ایک شرم کر رہا ہے ہر ایک حیاء کر رہا ہے تو پھر ہم تک بات کیسے پہنچتی اور پھر جب ہم تک نہیں پہنچتی تو عورتوں تک کیسے پہنچتی تو ماہ ایشہ صدیقہ نے حضور سے ڈائرکت سیکھا اور سیکھ کر کے حضور علیہ السلام کے بعد تقریباً وہ 40 سال تک کے نصف و صدی تک کے امت کی رہنمائی کرتی رہی اور ہماری ماہوں کو عورتوں کو بہنوں کو علم سکھاتی رہی بلکہ صحیح انہوں نے عورتوں کو علم نہیں سکھایا بلکہ ام المومنین ماہ ایشہ صدیقہ نے مردوں کو بھی علم سکھایا صحابہ اکرام کو علم سکھایا تابعین کو علم سکھایا سیکڑو صحابہ ام المومنین ماہ ایشہ صدیقہ کے شاگر دوبے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب صحابہ مختلف الخیال ہو جاتے کسی مسئلے میں تو پھر یہ ہوتا کہ فیصلہ کون کرے گا تو اس وقت ام المومنین ماہ ایشہ صدیقہ فیصلہ فرماتی اتنی عظیم ہماری وہ ماہ تھی حضور علیہ السلام نے تو ان کی عمر چھوٹی تھی چھوٹی عمر میں نکاہ کی یہ حکمت تھی تاکہ حضور ان کو پڑھائیں اور وہ عمت کی رہنمائی کرتی رہے تو حضور علیہ السلام کو وہ تصویر دکھائی جاتی اور پھر یہ ہوا کہ جناب ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ اے ابو بکر کیا تم اپنی بیٹی عائشہ کا نکاہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کرو گے تو صدیق اکبر کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے تو اس وقت جب یہ پیغام صدیق اکبر کے گھر پہنچا حضور علیہ السلام کی جانب سے تو امل مومنین مہا عائشہ صدیقہ اپنی سہلیوں کے ساتھ گڑیا سے کھیل رہی تھی وہ عمر کی حالت میں تھی سمجھداری کچھ تھی لیکن گڑیا سے کھیل رہی تھی پھر اس کے بعد جہے وہ رشتہ قبول کر لیا گیا اور پھر نکاہ ہو گیا لیکن ابھی عمر چھوٹی تھی اتنی سمجھداری والی عمر کو نہیں پہنچی تھی تو تین سال تک کے رخصتی نہیں ہوئی تین سال تک کے مزید رہی ما عائشہ کہتی ہے کہ جب میرا نکاہ ہوا تو تب بھی میں اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی میرا نکاہ ہو گیا مجھے اس وقت تو شعور آیا جب میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا کہ عائشہ گھر سے باہر نہیں نکلنا کھیلنے کے لیے تو تب مجھے پتا چلا کہ میرا نکاہ ہو گیا لیکن مجھے خوشی اس بات پر بہت زیادہ تھی کہ میرا نکاہ انبیاء کے سردار کے ساتھ ہوا امام الانبیاء کے ساتھ ہوا تھا تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام مکہ میں رہے تب تک ماں عائشہ صدیقہ کی ویدائی نہیں ہوئی تھی اب تین سال مزید نکاح کے بعد جب وہ اپنی ماں کے گھر رہی تو وہ اب عرب کے دستور کے مطابق عرب کے دستور کے مطابق عرب کے موسم کے مطابق ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئی اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ہجرت کر کے جناب عصمہ ابو جناب معائشہ کی بہن اور جناب عائشہ خود ام رومان ام رومان یہ معائشہ کی امی جان کی کنیت ہے تو یہ تینوں جب ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو یوں ہوا کہ اب گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون ہونی چاہیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے حضور ادھر محسوس کر رہے تھے ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ عائشہ جوانی کو پہنچ گئی ہے اب ان کی ودائی کر دینا چاہیے تو پھر اس عمر میں جناب ام آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو حضور علیہ السلام کے گھر بھیج دیا گیا ابھی آپ جوانی کی عمر کو پہنچی تھی لیکن ایسا نہیں ہوتا جلدی سے کہ بچیاں سنن بلوک کو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ تجربات نہیں ہو پاتے بچیوں کو تو آپ جو ہے وہ جوانی کی دہلیز کو پہنچی اور فوراں ودائی ہو گئی لیکن ابھی حالات ایسے تھے کہ ابھی بھی آپ میں بچپنا یعنی تجربات عورتوں کو جوتے وہ نہیں تھے تو یوں ہوتا تھا کہ آپ آٹا گون کر کے سو جاتی تھی کہ اب میں روٹی نین سے اٹھ کے پکاؤں گی اور گھر میں بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی تھی تو حضور علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لاتے تو آپ مسکراتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ جو نا اپنے گھوڑے سے اور گھوڑیا سے کھیل رہی ہوتی تھی گھر کے اندر اور آپ کی سہلیاں بھی آ جاتی تھی گھر میں اور جب آقاہ کریم کو آتے دیکھتے تو وہ اپنی گھوڑیا اور اپنے گھوڑے کو چھپا دیتے تو ماں آئیشہ کا گھوڑا ایسا تھا کہ اس کو پر لگے ہوئے تھے وہ کھلونے والا جو گھوڑا ہوتا ہے اب اس کو کچھ بھی لگا دے لو تو اس کو پر لگے ہوتے تھے تو ایک دن حضور نے وہ گھوڑا دیکھ کر کے فرمایا کہ آئیشہ تیرا گھوڑا بھی عجیب ہے کہ اس کو تو پر لگے ہوئے ہیں لیکن کتنی ذہین تھی حضور سے علم جو سیکھ رہی تھی حضور سے علم سیکھا تھا نا تو پوچھا آقا نے وہاں کہ تیرے گھوڑے کو تو پر لگے گھوڑے کو پر نہیں ہوتے فوراں جواب دیا حضور آپ نہیں تو بیان کیا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے ان کو بہت پیار دیا اسی لئے ان کو دنیا محبوبہ ہے محبوب رب العالمین کہتی ہے کہ محبوب خدا کی محبوب ہے یہ خدا کے محبوب کی محبوب ہے اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا یہ اس کی محبوب ہے یعنی میرے آقا علیہ السلام کی محبوب ہے اور ماں خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا کسی سے محبت کی کسی کو پیار دیا یوں تو ہر ام المومنین کو حضور نے پیار دیا لیکن سب سے زیادہ ماں آئیشہ صدیقہ کو پیار دیا بلکہ ام المومنین ماں آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ دور بھی لگاتے تھے یہاں ان مردوں کے لئے بھی عبرت کی باتیں ہیں کہ جو گھر میں جا کر کسی آنکھیں ٹائٹ کرتے ہیں نا ان کے لئے ہے کہ دیکھو محبوب خدا کی زندگی ماں آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور میرے ساتھ دور لگاتے تھے تو کبھی میں آگے نکل جاتی کبھی حضور آگے نکل جاتے کبھی میں آگے نکل جاتی کہ اس دن کا بدلہ ہے اس دن تم آگے نکل گئی تھی آج ہم آگے نکل گئے ام المومنین ماں آئیشہ صدیقہ فرماتی حضور مجھے اتنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی دودھ وغیرہ لا کر کے دیتا تحفے میں تو آقا فرماتے تھے آئیشہ پہلے تم پیو اور میں جہاں سے پیتی تھی اور دے دیتی تھی بچا کر تو حضور علیہ السلام وہیں سے موہ لگا کر جہاں میں نے موہ لگایا ہے وہیں سے موہ لگا کر دودھ پیتے تھے میں اور حضور علیہ السلام ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے تو جہاں سے میرے انگلیوں کا نشان ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا تناول فرماتے تھے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا آئیشہ جب تو مجھ سے خوش رہتی ہے تو میں جان لیتا ہوں اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے تو ماہ عیشہ نے کہا حضور وہ کیسے تو ماہ عیشہ سے حضور نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم میرا نام لیتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم اور جب تو مجھ سے ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم ماہ عیشہ نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا لیکن اللہ جانتا ہے میں تو جو ناراض ہوتی ہوں یوں ہی ظاہر ناراض ہوتی ہوں ورنہ جب میں ناراض ہوتی تب بھی میرے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے حضور میرے دل میں آپ کے لئے کبھی کوئی جیو نفرت یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پڑھایا بہت پڑھایا یہاں تک کہ ان کو فقیحہ بنا دیا عالمہ بنا دیا اور میرے آقا علیہ السلام کے بعد وہ جب مکہ مکرمہ پہنچتی تو چاہے زمزم کے پاس آپ بیٹھ جاتی پردے کے پیچھے اور لوگ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ماں عائشہ سے جو بھی سوال کیا جاتا آپ اس کا ضرور جواب دیتی کبھی کسی کے جواب میں آپ نے نام ہی کہا حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا علم دیا تھا آج کل کچھ لوگ ماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں ایک مسلح ہے میں نام نہیں لوں گا اپنی زبان خراب نہیں کروں گا ماں عائشہ پہ تحمتیں لگاتے الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی لیکن میں اپنی نئی جنریشن کی معلومات کے لئے بتا دوں کہ عمل مومنین ماں عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی بی بیوں میں تنہا ایک ایسی بی بی ہے کہ جس کے بستر پہ حضور ہوتے اور قرآن ان کے بستر پہ نازل ہو رہا ہوتا آپ بتائیں کہ کسی عورت کا بستر حضور علیہ السلام کی ازواج متارات سب عظمت والی ہے بزرگی والی ہے اور ہماری سب مائیں ہیں لیکن کوئی عمل مومنین کا بستر ایسا نہیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو بجو سیدہ عائشہ کے ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کے بستر پہ وہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا اور جب منافقین نے آپ پہ الزام لگایا میں پچھلے سال اس کی تفصیل پیش کر چکا ہوں آج اس کی تقرار نہیں کروں گا منافقین نے الزام لگایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر تو ان کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائے سورہ نور جو آج آپ نے سنا نا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ان کی پاکزگی بیان کی ان کی تہارب بیان کی آپ گوھر کریں جناب مریم پہ الزام لگا تو جہزت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں سے اپنی ماں کی الزام کو دور کیا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوا کر کے اللہ نے الزام کو دور فرمایا مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننناسہ بچہ برات ظاہر کرتا ہے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو چالیس دن کا بچہ ان کی پاکی بیان کرتا ہے لیکن جب ماں عائشہ پہ الزام لگتا ہے تو چونکہ وہ میرے رسول کی بیوی تھی تو اللہ نے قرآن میں خود ان کی برات نازل فرمائی خدا نے ان کی تہارت کی گواہی دی خدا نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور جو لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو کوڑے لگائے گئے ان کو سزا دی گئی تو یاد رکھیں ماں عائشہ کی دشمنی نہیں چاہیے دیکھو ہم اپنے میار کے مطابق کسی سے پیار نہیں کرتے ہمیشہ یاد رکھیں ہم جو پیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے حضور نے جس کے لیے جو بیان کر دیا اس کے مطابق ہم اس سے پیار کرتے ہیں اہلِ بیعت سے محبت اس لیے ہے کہ وہ حضور کے گھر کے لوگ ہیں ازواجِ متحرات سے محبت اس لیے وہ حضور کی بیویاں ہیں صحابہ سے محبت اس لیے کہ وہ حضور کے وفادار ہیں حضور کے یار ہیں حضور کے غلام ہیں تو ہم کسی سے اپنی ذاتی طور پر محبت نہیں ہیں حضور کی بنیاد پر ہے صحابہ سے اس لیے کہ وہ حضور کے لیے جانے انہوں نے قربان کی مال قربان کیا ازواجِ متحرات سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کی بیویاں ہیں اہلِ بیعت سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کے گھر والے ہمارے لئے مرکزی عقیدت کون ہے حضور کی ذات ہے تو جو حضور کا جس رشتے سے جتنا قریب ہوگا ہم اس سے اتنی زیادہ محبت کریں گے البتہ ایک بات ان سے زندگی میں بظاہر ایک لگزش ہوئی خطہ اشتہادی جس کا اظہار انہوں نے خود کیا ہماری جو ماں تھی ان سے بظاہر ایک لگزش ہوئی کیونکہ میں نے ایک روایت بیان کر دی کسی دن کہ ماں آئشہ صدی کا صلاح کے لئے آئی تھی امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان ایک روایت تو وہ ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کئی روایتیں تاریخ کی میں ناقل کی حصے سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو آپ کو اچھی لگے جو مضبوط دلیل لگے آپ اس کو کیونکہ ساری دلیلیں ہمارے سامنے ہیں ہم ساری موقع بموقع پیش کرتے ہیں دلیل یہ ہے کہ وہ صلاح کرانے آئی تھی لیکن ایک روایت یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی تائید میں آئی تھی تو اب چونکہ وہ اگر یہ روایت مانی جائے کہ تائید میں آئی تھی تو اس کا احساس انہیں زندگی بھر تک رہا قرآن مقدس کے ایک آیت ہے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا اَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَا کہ اے نبی کی بیبیوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو توجہ فرمائیں اے نبی کی بیبیوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو تو جب قرآن کی تلاوت کرتی ماں عائشہ تو اس آیت پر آنے کے بعد اتنا روتی اتنا روتی کہ ہچکیاں بن جاتی اور آپ کے آچل سے آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا آچل تر ہو جاتا آچل بھیگ جاتا کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ كُنَّا اے نبی کی بیبیوں تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو لیکن ماں عائشہ صدیقہ اونٹ پر بیٹھ کر وہ میدان جنگ گئی اور مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی تو مولا علی نے کیا کیا جب جنگ ختم ہو گئی تو مولا علی نے فرمایا دو تین لوگوں کو کہ ان کو عزت اور آفیت کے ساتھ عدب کے ساتھ نبی کی بیوی ہے نا عدب کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ لے جا کے پہنچا دو اور جب ماں عائشہ اونٹ پر بیٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی بات دل میں نہ رکھنا ہم دیور بھاوج میں جس طریقے سے اور دیور بھاوجوں میں تھوڑا سا اقتلاف ہو کر ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان چونکہ تم ہماری بھاوی ہو تو دیور بھاوی کے درمیان تھوڑا سا اقتلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا یہ کہہ کر عدب کے ساتھ مدینہ منورہ تک مولا علی نے پہنچوایا تو چونکہ اس جنگ میں خطا کے طور پر امیر معاویہ تھے خطا اشتہادی تھی ان کی تو اور سو پرسن حق پر مولا کائنات علیہ مرتضہ تھے تو اس بنیاد پر چونکہ وہ امیر معاویہ کی تائید میں آگئی تھی اور ان سے وہ لگزش خطا اشتہادی ہو گئی تھی تو آپ کو زندگی بھر تک اس کا افسوس رہا مولا علی کے ساتھ جو جنگ میں انہوں نے امیر معاویہ کا تاؤن کیا یہ تو ایک روایت ہے علاق اس کے خلاف بھی ایک روایت ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کیونکہ مورخین نے الگ الگ تحقیق کیے تو جتنی تحقیق ہے اتنی باتیں اس کے علاوہ بھی اور تحقیق ہے جب تک زندگی رہے گی کچھ نہ کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے مکمل صحیح روایت کیا ہے یہ اللہ جانے اس کا رسول جانے کیونکہ ہر محقق کی روایت پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ابھی انسان ہے تحقیق کرنے میں گلتی ہو گئی ہوگی تو مان آئیشہ صدیقہ اس آیت پر پہنچتی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا اے نبی کی عورتو تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم گھروں میں بیٹھو تو آپ رو رو کر کہتی کہ میں گئی کیوں تھی میں گئی کیوں تھی علی کے ساتھ جنگ کے معاملے میں نے معویہ کی تائید کیوں کی تھی اس پر آپ روتی اور روتے روتے آپ کا آنچل بھیگ جاتا یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے انہوں نے کہاں تک اس کی تحقیق میں سچائی کی ہے یہ وہ جانے ان کا قلم جانے پھر یہاں تک آپ نے فرمایا جب آپ کے وصال کا وقت آیا ام المومنین جب دنیا سے جانے لگی تو فرمایا کہ مجھے نبی پاک کے اجرے میں دفن نہ کرنا منع کیا مجھے حضور کے اجرے میں حالانکہ حضور انہی کے اجرے میں موجود ہے نا ماہ عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ماہ عائشہ کے اجرے میں تو ابھی میں وہ عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ اور اسی پر گفتو ختم کروں گا تو ماہ عائشہ نے کہا کہ مجھے حضور کے اجرے میں دفن حضور کے بازوں میں حضور کے قدموں میں دفن مت کرنا کیونکہ مجھ سے زندگی میں ایک لگزش ہوئی ہے زندگی میں ایک لگزش ہوئی ہے وہ یہ کہ میں اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھی میں میدان جنگ میں کیوں گئی تو مجھے حیاء آتی ہے کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہوں میں حضور کو کیا عرض کروں گی اس لئے مجھے جنت البقی میں دفن کر دیا جائے جہاں ازواج متارات کے ہیں اب اس سے ان کو خود کوئے احساس ہے کہ میں نے جو ہے وہ علیہ مرتزہ کے خلاف جو ہے وہ امیر معاویہ کا ساتھ دیا یا ان کی خطہ اجتہادی تھی لیکن مسلمانوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ہماری ماں سے کوئی انجانے میں لگزش ہو جائے تو ہم اس کے اوپر تقریریں کریں اس کے اوپر کتابیں لکھیں جبکہ ماں کو خود احساس ہے یارو جب ہم اپنی سگی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس کی لگزش پر پردہ ڈالتے ہیں حالانکہ وہ اپنی لگزش ماننے تیار نہیں ہے تو جو ساری مومنین کی ماں ہیں اور وہ رو رہی ہیں اس کا آچل بھیگ رہا ہے ان کے بستر پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو کیا وہ ماں اس بات کی اقدار نہیں ہے کہ ساری زندگی احساس ہے کہ اللہ مجھ سے لگزش ہوئی مجھ سے لگزش ہوئی مجھ سے لگزش ہوئی کہ میں جنگ کے میدان میں کیوں چلی گئی میں کیوں چلی گئی اور وہ رو رہی ہیں وہ احساس کر رہی ہیں پھر بھی ان پر اگر کوئی کیچڑ اچھا لے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے اور پھر سنو اگر تم مولا علی کی محبت کا حال لے کر کہ ان کو گالیاں دے رہے ہو علی مرتزہ تو ان کا احترام کرتے علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیور بھاوج کے درمیان جو معاملی سے زگزگ ہو جاتی وہ ہو گئی لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو گئی اس روایت کو فتاوہ رضویہ شریف میں سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا نے لکھا تو علی مرتزہ ان کی تعظیم کرے تو تم کون ہو ان کی توہین کرنے والے ہم تو علی کے غلام ہیں ہم تو علی کو دیکھتے ہیں ہم کچھ نہیں دیکھتے ہم نے علی مرتزہ کو عائشہ صدیقہ کی تعظیم کرتے دیکھا تو ہم نے کہا علی ہم اپنی تحقیق کو پیٹ کے پیچھے پھیکتے ہیں ہم تو تیری اتباع کرتے ہیں میرے آقا جب تُو نے ام المومنین کی تعظیم کی تو ہم بھی تعظیم کریں گے تم نے احترام کیا تو ہم بھی احترام کریں گے کیونکہ میرے رسول نے علی مرتزہ کے لئے کہا علی مکمل ایمان ہے علی مکمل ایمان ہے تو علی مرتزہ تعظیم کرتے ہیں تو ہم بھی تعظیم کریں گے ہم بھی احترام کریں کہا جو کچھ ہونا تو ہو گیا اور مولا علی نے بسط احترام ان کو مدینہ منورہ تک پہنچایا اب مم المومنین کوئی معمولی عورت نہیں ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سعادت حاصل ہے کہ جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تھے تو میرے آقا نے فرمایا سب سے اجازت لے کر کہ اب میں عائشہ کے حضور